یہ دیکھیں آپ کو یہ ہاتھا نظر آ رہا ہے یہ آپ کو یہ دیکھ سکتے آپ یہاں کم از کم آٹھ دس کبریں اور بند سکتی ہیں اور ان ہاتھوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیٹ لگائے ہوئے ہیں تالے تولے لگائے ہوئے ہیں اور یہاں لوگوں کی تدفین کی کافی جگہ خالی ہے اور تدفین ہو سکتی ہیں ساتھ آٹھ کبریں یا مندر کبریں یہاں پر بند سکتی ہیں میں وہی کہوں گا فعال صاحب کہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہاں رائٹ اور لیفٹ آپ کو کبریں نظر آئیں گی اور یہ جگہ کیسے خالی ہے اور یہ عرصہ دراز سے ہاتھا قائم ہے اس میں آپ تاریخ دیکھ سکتے ہیں دو نومبر یہ دوزار چھے کو دوزار چھے کو تدفین ہوئی تھی یہاں دوزار چھے کے بعد یہ جگہ کیسے خالی ہے دوزار چھے کے بعد اس لیے خالی ہے کہ یہ قبضہ ہے اس جگہ پر اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد کسی کی مجال اور جرت نہیں ہے کہ یہاں کوئی قبر کی خدائی بھی کر سکے اس فیملی سے آپ کو لینی پڑتی ہے اجازت لینی پڑتی ہے اور وہ اپنے خاندان کی تدفین کرتے ہیں یہ رسم منسوخ ہو چکی ہے یہ رسم کے آپ ہاتھا بنائیں گے یا ہاتھا خرید سکتے ہیں یا خرید و فروخت کا کوئی معاملہ قبرستان میں ہو سکتا ہے یہ رسم اور یہ روایت جو ہے اس پر ہتھوڑے مارے جا چکے ہیں اور ہتھوڑے مارے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے بہت بڑے فیصلے نے اور اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ امیر اور غریب کے فرق کو مٹانے کی طرف گئے اور کسی کے پاس کوئی ہاتھا نہ رہا میانی صاحب میں بھی نہ رہا میانی صاحب میں بھی نہ رہا اور اب باری ہے کے بلوک کی اور اس کے بعد جی بلوک کی یہ مڑیاں ہم کے بلوک میں ہیں جہاں سوسائٹی جو ہے اس کی جانب سے جو ہے وہ آج ہائی کورٹ میں بھی وہ موجود تھے اور ان کی جانب سے اپنا پوائنٹ او وی بھی دیا گیا اور ایسی سے 23 کو 23 کو جو ہے وہ لیا بھی گیا پوائنٹ او ویو ایک ہاتھا اور ہے مجھے جو نظر آ رہا ہے یہ میں دکھاتا ہوں جی آپ کو یہ ہاتھا ایک اور ہے اگر ہم آپ کو دکھا سکیں یہ کافی بڑا ہاتھا ہے جی یہ بھی ادھر بھی کافی کبروں کی جگہ موجود ہے اور چار دیواری ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ دکھا بھی سکیں اس میں یہ صورتحال ہے کہ یہاں بھی کافی تدفین ہو سکتی ہے بڑی سانی سے پندرہ سولہ کبریں جو ہیں وہ سکون سے ادھر نکل سکتی ہیں اور وہ جو فرق تھا جس کی وجہ سے یہاں رائٹ اور لیفٹ پر آپ کو کبریں نظر آئیں گی اور یہاں یہ دوہزار اٹھارہ کو ایک تختی بھی در لگی ہوئی ہے آخری جو تدفین ہوئی وہ دوہزار اٹھارہ میں ہوئی لیکن اس کے بعد بھی جو ہے یہ اگر ادھر تدفین کی آپ ڈیٹ دیکھیں تو یہ دوہزار چھے کی ہے اس کے بعد یہاں کوئی آپ کو تدفین نظر نہیں آئے گی اور اس کے دائیں بائیں آپ کو تدفین نظر آئے گی لہٰذا یہ ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ جو ہے یہ کسی خاص فیملی کا ہاتھ ہے اور اس کو ڈیمولیش بھی ہونا ہے چونکہ اب پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے میامیر کبرستان کے حوالے سے میانی صاحب کبرستان کے حوالے سے اور یہاں کافی کبروں کی جگہ بھی موجود ہے جو ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا نا میامیر کبرستان میں کے تمام جو ہاتھیں ہوں گے کبرستان میں وہ غیر قانونی ہوں گے تو اس کے بعد وہ آرڈر اب سٹینڈ اس لیے کرے گا کہ اس فیصلے کے خلاف کسی نے اپیل نہیں کی جتنے سٹیک ہولڈر تھے سب نے یہ تصنیف کیا نوے دن گزر گئے اپیل نہیں ہوئی بلکل وہ گزر گئے پریسیڈنٹ بن گیا بلکل اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو فیصلہ یہ کورٹ کے شاندار فیصلہ ہے اس کی تعریف کی گئی جسٹس علی اکبر قریشی صاحب کی چیف جسٹس پاکستان نے تعریف کی بھری کورٹ میں کہ جس طرح سے انہوں نے میانی صاحب سے رازی واقزار کروائی اس کے بعد میامیر کبرستان میں تو اب حالت یہ ہے کہ جونسا بھی کبرستان اٹھا لیں وہاں پر آپ کو کبزہ گروپ بھی ملیں گے وہاں پر ہاتھیں بھی ملیں گے تو جیسے لاہور نیوز جو جو چیزیں پین پوائنٹ کر رہے ہیں اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں آپ کے پروگرام کی وساط سے تو اب یہاں پر بھی جیسے کے بلوک میں بڑے پیمانے پر ہاتھیں بنائے گئے ہیں اور ان ہاتھوں کو مسمار کرنے کے لیے ایسی میلڈون کو ایکشن لینا چاہیے تھا جنہوں نے نہیں لیا لیکن اب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی نے اس پر سخت ایکشن لے لیا ہے اور 23 اکتوبر کو ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ اپنی رپورٹ پیش کریں تو یہ جو ہاتھیں بنانے والے لوگ ہیں اس پر ایک زبردست بات کہی تھی جسٹس علی اکبر قریشی صاحب نے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو پچاس پچاس ہزار روپے کے آج سے چالیس سال پہلے انہوں نے ہاتھیں خریدے تھے یہ کس قانون کے تحت خریدے تھے تو وہ صرف یہ کہتے تھے کہ اس وقت کے جو ڈی سی تھے یا ایسی تھے یا مقامی جو انتظامیہ تھی ان سے ایک نوٹیفکیشن جاری کروالی تھا لیکن کس قانون کے تحت وہ اس قانون کا ذکر نہیں کیا گیا تھا جس کے بعد تمام جو قبرستانوں میں ہاتھیں گئر قانونی قرار دیئے گئے میامیر قبرستان میں اپنے دیکھا تھا کہ لوگوں نے قبرستان کی اراضی جہاں پر قبرے بنی ہوئی تھی وہاں سے گھر کی جو دیواریں تھیں وہ کھڑی کی ہوئی تھی اور گھر بنائے ہوئے تھے تو یہی صورتحال ہم نے یہاں پر بھی دیکھی کہ قبرستان کی اراضی پر ایک طرف دربار بنا ہوئے اور اس کے ساتھ ہی ایک رہنے کے لئے جگہ وہاں پر بجلی لگی ہوئی ہے پانی ہے ہر چیزیں سکولت موجود ہے اور وہ قبرستان کی اراضی پر ہے کہ وہاں پر پانی کیسے آ گیا میٹر کیسے لگ گیا وہاں پر سوئی گیس کا کنیکشن کیسے لگ گیا اس کا مطلب ہے اور ہاتھیں بھی ہیں جی یہ باہر نکلنے کا رستہ ہے اور فاس اب یہ بات یہ دیکھیں اتنے زیادہ ہاتھیں یہاں پر موجود ہیں اور میں یہ حران ہوں کہ اتنی دفعہ مارٹن سوسائٹی کی طرف سے اسلامی ٹرس کی طرف سے اپلیکیشنز دی گئی ہیں درہ سے دی گئی ہیں انتظامیہ کو تو کیا انتظامیہ یہاں پر آگے ہاتھیں نہیں ہتم کروا سکتی یہ دیکھیں یہ ہاتھا ایک اور دکھاتے ہیں جی آپ کو یہ بڑا اہم ہے بڑی اہم جگہ ہے اور اس میں آتہ دا رہے ہاتھیں آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ کافی تعداد ہے اس میں یہ تو کافی تعداد ہے بہت بڑی تعداد ہے جگہ پر کبزہ کرنے کا یہ ایک نیا طریقہ ہے کورا کرکٹ پھینک دیا جھاڑیاں پھینک دی اور اس جگہ کو چھپا لیا گیا تھا میں ایک چیز یہاں پر فاس بھی واضح کرتا چلوں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوگا یہاں پر کہ یہ تو چالیس سال سے رہ رہے ہیں گھر حالی نہیں ہو سکتے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ میانی صاحب کے جو کابزین تھے وہ ستر ستر اسی سال سے وہاں پر ان کے عباو اجدہ رہ رہے تھے سو سو سال پرانے لوگ وہ جگہ میانی صاحب کی جسٹیس علی اکبر ریشی صاحب کی حکم پر واقضار کروائے گی پہنٹیس چالیس کبروں کی جگہ ہے پہنٹیس چالیس کبروں کی جگہ میں سوال کروں گا آپ سے کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کس کے نام پر جگہ ہوئی کیونکہ خالی جگہ بڑی بھی یہ کبری کوئی نہیں نظر نہیں آئی ان کو بھی نہیں پتا ہوگا نہیں مجھے نہیں پتا رکار سے پتا چل جائے گا 23 کو پتا چل جائے گا یہ کن کے نام ہے یہ خالی ہو جائے گا بس ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا مگر وہ بات تو پھر وہیں آ جاتی ہے کہ دیکھیں اتنا بڑا شفاق صاحب دو قبر سان ہے پورا مارڈل ٹون کمز کم کمز کم یہ دکھائیں جی ذرا کمیرمنٹ تھا اگر تھوڑا ڈیٹیل سے اس کو دکھائیں تو پتا چل سکے تھوڑا آگے اگر آپ چلے جائیں تو دکھا سکیں کہ یہ صورتہ الکیہ ہے اور یہ کافی زیادہ قبروں کی جگہ یہاں موجود ہے لیکن بدقسمتی کہ یہاں قبضہ ہے اور یہاں آپ کو درو دیوار جو ہیں وہ قبضے کی گمازی کرتے قبضہ مافیا کے پنجے جو ہیں یہاں آپ کو دیکھیں یہاں پر کوئی چار ہزار کے قریب گھر ہیں مارڈن سوسائٹی میں اور پینتی سے چالیس ہزار لوگ یہاں پہ جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں اور بھی آتے لکھا دیا مارڈن سوسائٹی نے اپنی جگہ پر یہاں پر لوگوں کے دفنانے کے لیے جو ہے وہ جگہ یہاں پر دیویا اور اس کے ساتھ یہاں پر اسلامی ٹرس جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے لوگوں کو دفنانے کا عمل فارم فل کرنے کے بعد وہ گھر والے ان کا کوئی کام نہیں ہم ان کا علان بھی کراتے ہیں ان کو کفرن کا سمان بھی دیتے ہیں انہیں گسل کا سمان بھی دیتے ہیں گسل والوں کو بھی پچھاتے ہیں اور ایمپولنس کی سروس ادھرے کھاتا ہے جی آپ کو اور دکھاتے ہیں اور جنازے کی سروس بھی دیتے ہیں اور وہاں بھی جو وہ سارا فری میں ہوتا ہے کوئی اس میں چندہ دینا چاہے ٹھیک ہے ادھر وائز ڈرسٹ کی طرف سے فری ہے میں سمجھ سکتا ہوں اور یہ صورت حالی جی یہ ہاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی آپ کم از کم پندرہ دس پندرہ قبروں کی جگہ موجود ہے بلکہ زیادہ قبروں کی جگہ موجود ہے اشفاق صاحب کی طرح یہ کتنی قبر ہے گھاس ہی گھاس رکھی ہوئی ہے تاں کہ کوئی آگر دفنائی نہ زکے اور اس کے اوپر قبضہ ہمارا جو ہے وہ بڑا جمان رہے اور یہی صورت حالی اشفاق صاحب یہ دیکھیں گھاس رکھی ہوئی ہے ان لوگوں پر کہ وہ قبضے جگہ پر قبضہ کر کے تو اپنے پیاروں کتنی قبروں کی جگہ قبضہ کرنے والی جگہ پر ان کی تدفین کریں گے دیکھیں اگر آپ جتنے مرضی نیک آدمی ہو اور ان کی تدفین کہاں پر کر رہے ہیں قبضہ کرنے والی جگہ پر دوسروں کا حق مار کر اگر لوگوں سے امتیازی سلوک کر کے اب یہاں پر کسی عام بندے کی تدفین نہیں ہو سکتی اگر وہ کریں گے کتنی قبروں کی جگہ یہ تقریباً بیس سے پچیس قبریں یہاں پر آسانی کی ساتھ بن سکتی ہیں اور جھاڑیاں پر ہم رکھی گئی ہیں آپ نے دیکھا وہ ڈنڈے سوٹے رکھے گئے ہیں تاکہ یہاں پر لوگوں کو پتا چلے کہ یہ تو پہلی جگہ ریزر ہے یہاں پر کچھ نہیں ہو سکتا تو اگر کوئی آپ بھی جائے تو ان کو یہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں کتنی پرانی جگہ جسنا آپ کہہ رہے تھے اس کے بعد تدفین ہی کوئی نہیں ہوئی تو اس طرح کا لوگوں نے قبضہ کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو قبریں ادھر بعض قبریں ایسی بھی ہیں تو جالی قبریں بنیں کیونکہ میانی صاحب میں تو ہم نے دیکھا تھا میانی صاحب میں بھی دیکھا تھا کہ جالی قبریں بنا کے جگہ ریزرف کی گئی تھی اٹنٹیٹیو قبریں جی بلکل جالی نہیں ہے نہیں جالی تو خیر نہیں ہے لیکن یہ اگر آپ کو دکھائیں تو یہ ایٹی ون میں وفات ہوئی تھی ایٹی ون میں اور اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی دیر سے آتا قائم ہے اور عرصہ دراز سے اسے ایٹی ون سے اب تک دیکھ لیں کتنا ٹائم گزر گیا اور یہ جگہ خالی پڑی ہے اور یہاں کوئی تجفین کے جگہ نہیں 31 سال تقریباً گزر گئے بہت ساری صورتحالی جی یہاں اور آپ کو اس کے بعد نیکس اپیسوڈز میں جی بلوک کی صورتحال بھی دکھائیں گے اور جی بلوک میں آپ کو دکھائیں گے کہ کس بڑے پیمانے پر قبضیں ہیں اور آپ جی بلوک کے معاملات دیکھتے ہوئے حیران رہ جائیں گے کہ کنال کلال جگہ پر قبضہ ہے وہاں اور سیونٹی پلس ہاتھیں ہیں جو ابھی تک کی ریپورٹ ہے اور یہ ہاتھیں جو ہیں یہ بڑھ بھی سکتے ہیں جب اس پر تحقیق ہوگی جب اس پر کمیٹی بنے گی اور عدالت کے جانب سے کوئی ابزرور ساتھ آئے گا اور آ کر چیزوں کی تحقیق کرے گا اور کچھ جنرلس بھی ساتھ ہوں گے تو صورتحال اور زیادہ واضح نکھر کر سامنے آئے گی اور ایک پریسیڈنٹ موجود ہے اس پریسیڈنٹ کے ہوتے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر گھاسپوکس اگا کر یہ ان کو تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید یہاں کبریں ہیں لیکن کبریں کم ہوتی ہیں گھاسپوکس زیادہ اور یہ بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑا ہاتھ ہے چار دیواری سکی ہوئی ہے اور یہاں تدفین نہیں اب ہو سکتی چونکہ یہاں تدفین کوئی کرنے نہیں دیتا اور آگے سے منع کیا جاتا ہے کہ یہ کسی خاص خاندان کے نام یہ منصوب ہے آتا وہ سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرمن صاحب اگر دکھائیں تو ایک اور ہاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ کو گیٹ چھوٹا سا نظر آئے گا اور عمران ملک صاحب جو ہیں اس گیٹ کو کھولیں گے ابھی تاکہ ہم لوگ اندر جا سکیں اور آپ کو بتا سکیں کہ صورتحال ہے کیا بیسیکلی یہ دیکھیں جی یہ ہاتھ ہے اور اس ہاتھے میں یہ کافی بڑا ہاتھ ہے اور اس ہاتھے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم از کم بیس پچیس کبریں اور بن سکتی ہیں اس ہاتھے میں یا کم از کم پندرہ سولہ تو کبریں رام سے سکون سے بن جائیں گی اور اگر یہ کچھی کبریں ہوں گی تو یہ کافی تعداد میں بن سکتی ہیں یہ تو کافی جگہ پڑی ہے جی بلکل آپ دیکھ رہے ہیں میانی صاحب کو دیکھتے ہوئے ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ تب بھی ہم یہ کہتے تھے کہ ہاتھے لوگ بناتے کیوں ہیں اگر سائیڈ پہ ایک کبر بنوئی ہے تو ہاتھا بنانے سے اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو جو معاشرے میں جنم لیتی ہیں لڑائیاں اور جھگرے اور یہی جھگرے جو ہیں وہ آہستہ سامنے آ جاتی ہیں جس طرح یہ انتظامیاں ہمارے ساتھ اس کو مالٹون سوسائٹی کی کھڑی ہے یہ یہاں پر دیواریں جو ہیں گراہ نہیں سکتے کیونکہ انفورسمنٹ کرنا جو ہے وہ زلہ انتظامیاں یا متعلقہ ایسی کی جو ان کے اوپر یہ ساری تمام ترجیق بھی صورتحال ہے ان کے اوپر آتی ہے مگر اگر جن لوگوں کو بہت زیادہ شوک ہے کہ اپنے ہاتھیں بنانے کا قبروستان کی راضی پر قبضہ کر کے چارڈ باری کرنے کا وہ اس طرح کریں پانچ دس مرلے کسی بھی جگہ پر جگہ لے لے وہاں پر گیڑ لگا گے جس کی مردی تدبین کریں یہ جو عام لوگوں کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے قبروستانوں میں اس پر قبضہ کر کے لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کر رہے ہیں مارڈل ٹاؤن میں مین روڈ پہ مارڈل ٹاؤن میں سن لیں سامنے ہی بنانے کبر بات سنے بات سنے ملک ساپ مارڈل ٹاؤن میں مین روڈ کے اوپر چالیس ہزار میں چالیس ہزار میں تیس ہزار میں بیس ہزار میں دس ہزار میں اتنی اتنی بڑی جگہ ان کو دی کس نے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس مارڈ ٹاؤن سوسائٹی کی طرف سے ان کے پاس دستہ مارڈل ٹاؤن میں مارڈ ٹاؤن میں جو کنال ہے کوئی ساڑھے چار پانچ کروڑ کی کنال ہے اور یہ ساڑھے چار کروڑ پانچ کروڑ کی کنال ہے چار چار کنال کی ایک اٹھی ہوگی تو ہمارے پاس ایک کنال ہے میمبر شپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر بھی اتنے سارے چار چار کنال کے تو جن کے پاس یہ ہاتھیں ہوں گے وہ کوئی بلائی ہوں گے جن کے پاس یہ ہاتھیں ہیں کہ عام بندے کے پاس یہ ہاتھیں ہیں خریدے تو بہت سستے ہیں خریدے تو ہیں مگر کسی نہ کسی طریقے سے ہمارڈ یا تو انہوں نے پیسے دے کے ہاتھیں خریدے ہوں گے یا تو انہوں نے اس طرح کو استعمال کر کے قبضہ کیا ہوگا قبضہ کیا جنہوں نے وہ کیا ہوئے سامنے دکانے بنائی آپ دیکھ لیں اور کوئی خرید نہیں سکتا قبضہ کی جگہ یہ پریزیڈنٹ ہے پریزیڈنٹ ہے بیٹس صاحب کی جون کے مہینے میں انہوں نے ایک اپنے ریمارکس دیئے انہوں نے کہا کہ جن کو شوک ہے جن کے فارم محسوس ہیں وہاں پر اپنے کوئی چار دیواری کر کے ہاتھا بنا لیں جا کے دوسرے لوگوں کو تانگ نہ کریں امیر غریب کا فرق پیدا ہو جاتا ہے وہاں پر ایک تندازہ کھڑا ہوئیتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے جی میری قبر بنی ہوئی ہے الگ جگہ پہ اور ان کی قبروں کے پاس چار دیواری بنی ہوئی ہے تو یہ ساری صورتی جو ہے اسی طرح چلتی رہی پورے لہور میں آپ کو پتہ چھے سو سے زائد قبرستان ہے بڑا چھوٹا اور ان قبرستانوں میں بھی کافی قبرستانوں میں چار دیواری ہے ابھی تو یہ ہم مارٹون کی بات کر رہے ہیں دیکھیں آگے 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 اس ایسا لاہورڈ نیوز کی چونکہ یہ روایت لاہورڈ نیوز نے یہ روایت قائم کی ہوئی ہے دنیا گروپ آف نیوز پیپر نے میڈیا نے تمام روایت کو قائم کرتے ہوئی یہ سلسلہ اٹھایا جائی صاحب نے ایکشن لیا بقائدہ طور پر اور جو ضرب لگی وہ ہماری میانی صاحب قبرستان میں بقائدہ طور پر ہتھوڑے کی ضرب لگی اور وہاں پر ہم نے آپ نے وہاں پر اپریشن شروع کروایا ہمیں وہاں پر موجود تھے اور وہاں پر میانی صاحب سے بڑے قابضین بڑے مضبوط قابضین یہاں پر نہیں ہوں گے تو اگر وہ نہیں قابضین بچے تو یہ بھی نہیں بچیں گے یہ بھی ہاتھیں مسمار ہوں گے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ قبرستان کافی فول ہو چکا ہے اب زندہ ہے ان کے لیے جگہ نہیں جو مردہ ہے ان کے لیے جگہ نہیں جو زندہ ہے ان کے لیے ہاتھیں یہ کتنی نانصافی مطلب ایک بندہ ہے میت یہاں پڑھی ہے آپ یہاں دفنان نہیں سکتے یہ کتنی بڑی زیادتی ہے سو برس کا سماع پل کی خبر نہیں پل کی خبر نہیں سورتیال آپ کے سامنے ہے جی اور سنگین سورتیال ہے قبضہ یہاں کے بلوک مڑیاں اور یہاں لوگوں کا قبضہ اور جو قبضہ کرنے والے افراد ہیں ان کی جانب سے بڑی ڈٹھائی سے ہاتھیں تعمیر کیے گئے اور ان ہاتھوں میں کسی بندے کو ازازت نہیں ہے ان کے علاوہ ان کے شجرہ نصب اور ان کے خاندان کے علاوہ کہ کوئی بھی تدفین کرنے کی جرت کر سکے اور جو جرت کرے گا یہ چھوٹے سے ہاتھیں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ چھ سات کبریں سکون سے بن سکتی ہیں اس کا مطلب ہے جگہ ہے ابھی بھی ابھی بھی اس قبرستان میں کوئی دو تین سو بندوں کی جگہ نکلائے گی بڑے آرام سے بلکہ شاید یہ کتنی نکلائے گی کوئی ایک کوئی یہاں سے پانچ سے سات کنال جگہ جو ہے نا آرام سے نکلائے گی پانچ سے سات کنال جگہ نکل سکتی ہے جی یہاں سے یہ سوسائیٹی کا کلیم ہے اس وقت اس کو تحقیق جب کی جائے گی تو یہ شاید زیادہ بھی ہو سکتی ہے یہ آپ دیکھیں یہ ہاتھ آ میرے کیمرو مین بہت قریب آگر جائیں گے تو ہمارے ویورز کو آپ کو دکھا سکیں گے کلوز اپ میں کہ یہ صورتہ بسیکلی کیا ہے اور یہاں آپ دیکھیں کہ بڑے آرام سے کوئی دس بارہ کبریں اور بن سکتی ہیں اور اس سے بھی زیادہ شاید بن سکتی ہیں صرف تین کبریں بنی ہوئی ہیں اس ساتھ میں اور یہ کمس کم کمس کم چار یا ساڑھے چار ملے کا یہ ہاتھ ہے اور یہ دیکھیں صحیح کہہ رہے تھے پروفیسر عبد الرحمن صاحب کہ ہمیں کمس کم کمس کم یہاں سے کے بلوک مریان سے پندرہ کنال جگہ جو ہے وہ مل جائے گی اور پندرہ کنال جگہ بہت ہوتی ہے ہمارے آنے والے سالوں میں پندرہ کنال میں تو کافی لوگ دفن ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں بلکل لوگوں کو پھر اس طرح مسئلہ نہیں ہوگا نا اب جب آپ کا فارم بھرنے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جگہ ہی نہیں ہے ہاں ابھی تو یہ حضرت ہو جانا یہ خالی نہ ہوگا یہ جگہ اگر خالی ہو اب جب آپ کے پاس کوئی میت لے کے آتا ہے بشارہ افسوس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو زندگیاں دے سب کو حیاتی دے تو آپ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جگہ ہی نہیں ہے ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہیں کونے خدرے میں کوئی جگہ ہے تو وہاں ان کو دے دیتے ہیں لیکن یہ جگہ اگر ویکیٹ ہو جائے تو آپ کو کتنی آسانی ہو بہت آسانی ہو اتنے کنال یہاں سے نکل سکتی ہے جی بلوگ کی بات نہیں ابھی کر رہے ہیں دس سے پندرہ کنال جگہ پندرہ کنال ادھر سے نکل سکتی ہے جی بلوگ تو بہت زیادہ نکل سکتی ہے وہاں سے بیس پچیز کنال وہ زیادہ نکلانی ہو در سے نئے کبرستان کی ضرورت نہیں ہے یہ ضرورت آل ہے نئے کبرستان نہیں بنانا پڑے گا یہ سیبلشت جو کبرستان ہے جو بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں جن کی خدمات ہیں لوگوں کو یہ فری میں اپنا ایمولنسز مہیا کرتے ہیں